السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئیے ہم مختصر طور پر امام ابن حبان رحمہ اللہ کی زندگی معلوم کرتے ہیں آپ کی کنیت ابو حاتم آپ کا نام محمد بن حبان بن معاذ بست نامی شہر میں پیدا ہوئے اسی لئے آپ کو ابن حبان البستی بھی کہا جاتا ہے آپ سنے ہوں گے نام میں آپ یعنی امام ابن حبان رحمہ اللہ حدیث سفر اور شیوخ کی کثرت رکھتے تھے متون اور اسناد کے بہت بڑے عالم تھے علوم حدیث میں وہ کارہائے نمائے انجام دیئے جن سے دوسرے حضرات عاجز رہے شاش سے اسکندریہ تک تمام علاقوں کا سفر کیا اور بڑے علماء اور ایماء سے آپ نے ملاقات کی امام حاکم رحمہ اللہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ لغت فقہ حدیث اور وعد کے علوم کا خزانہ تھے بڑے ذہین اور ذیعقل اور عالی اسناد کے مالک تھے علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے کئی مشایخ سے جو علم حاصل کیا تو خود اپنی ایک کتاب میں التقاسم والانواع میں یوں لکھتے ہیں حسین بن عدریس حروی ابو خلیفہ جحمی عبد الرحمن نسائی عمران بن موسی حسن بن صفیان ابو یعلا موسیلی احمد بن حسن صوفی جعفر بن احمد ابو بکر ابن خزیمہ اس طرح کے بڑے بڑے ایمہ آپ کے حساتیزہ میں شامل ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے ساتھ عرصہ دراست تک رہے ان سے شرف تلمز حاصل کیا اور حدیث اور فرائض کی سمجھ حاصل کی آپ کے اگر شاگردوں کی بات کریں تو آپ کے مشہور شاگردوں میں چند نام یہ آتے ہیں کہ امام حاکم امام ابن مندہ ابو علی منصور بن عبداللہ بن خالد زہلی ابو مسلمہ محمد بن محمد داؤد شافعی جعفر بن شعیب بن محمد سمرقندی حسن بن منصور حسن بن محمد بن سہل فارسی ابو الحسن محمد بن حارون ابو عبداللہ محمد بن احمد اور کئی دیگر علماء شامل ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنے اسفار کے قیمتی اوقات کو بلکل ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنے حدف پر وقت کو خرچ کرتے حالانکہ دوسرے لوگوں کی حالت یہ ہوتی کہ وہ لوگ تنگ ہو جاتے تھے لیکن امام ابن حبان رحمہ اللہ ان کے ماتے پر شکن بھی نہیں آتی تھی حتیٰ کہ بعض سوانح نگار جو ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ اپنے راستے پر چلتے رہتے لوگ تھک جاتے تھے تنگ ہو جاتے تھے لیکن آپ کبھی تنگ نہ ہوتے بلکہ یہ تکالیف آپ کو تحصیل علم کا اور حریص بنا دیتی اور وہ اپنے استاد کے ہر قسم کے موڑ رضا ناراضگی سب وہ جو ہے اپنے درس میں نوٹ کیا کرتے تھے اور اس میں فائدہ اٹھایا کرتے تھے ابن حبان رحمہ اللہ کی زندگی کوئی بہت آسان نہ تھی یہ عظیم محدث جو فقہ طب نجوم کلام اور دیگر علمی فنو کے ماہر تھے اور الحمدللہ آپ وعد بھی کیا کرتے تھے امام ابن حبان رحمہ اللہ طویل عرصہ سمرقند کے قاضی رہے اسی طرح نیسا میں بھی آپ قاضی بنے رہے اور نیسا پور کے تین مرتبہ قاضی رہے پھر تیسری مرتبہ اس میں خانقہ بنوائی جہاں ان کی تصنیفات ان کے شاگردوں نے پڑھی پھر یہ اپنے وطن واپس آگئے چنانچہ شاگرد سفر کر کے ان سے علم حاصل کرنے وہاں آنے لگے ابن حبان رحمہ اللہ بڑے بہدور اور جری انسان تھے اپنی رائے کے اظہار میں مسلحت پسندی سے کام نہیں لیتے تھے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ کینہ پروروں کی شرارت سے آپ محفوظ نہ رہ سکے پھر سجستان سے نکالے گئے حتی کہ یہاں تک منقول ہے کہ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے اور قریب تھا کہ موقع پا کر قتل کر دیتے ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد حروی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن عمار سے ابن حبان رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں ان کو کیسے نہیں جانتا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں اور ہم ہی نے انہی سجستان سے نکالا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حد کا انکار کرتے تھے ان کے پاس علم بہت زیادہ تھا لیکن دین زیادہ نہ تھا اور پھر ایک مرتبہ لوگ ان کے پیچھے ایسے پڑے کہ وہ جہاں کہیں ملے ان کو پکڑ لیں کیونکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ان نبوت العلم والعمل نبوت علم اور عمل ہے چنانچہ لوگوں نے ان پر زندیق ہونے کا حکم لگا دیا اور ان سے ترک تعلق کر کے معاملہ خلیفہ تک پہنچا دیا جس نے ان کا قتل کرنے کا حکم دے دیا علمہ زہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال میں لکھے ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ کا یہ جو قول ہے کہ ان نبوت العلم والعمل اگر یہ قول کسی زندے کا ہے یا فلسفی کا ہے تو ہم غلط کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کیا سوچ کر کہے گا کہ نبوت قسبی چیز ہے لیکن ایک اچھے انسان بول رہے ہیں اور جو علمی آدمی ہے وہ اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبوت میں علم اور عمل دونوں جو ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ کہ حج عرفہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حج جو ہے عرفہ ہی ہے یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ حج میں عرفہ اہم چیز ہے اسی طرح نبوت میں علم اور عمل یہ اہم چیز ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں واللہ عالم بالصواب اس طرح امام زہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں امام ابن حبان رحمہ اللہ کے بارے میں عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ طویل عرصے تک سمرقند کے قاضی بنے رہے دین کے فقہہ اور احادیث کے حافظ تھے علم اور فضل کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور تھے طب فلکیات اور دیگر فنون کے ماہر تھے کتاب المسند الصحیح التاریخ الضعفہ اور کئی قسم کی کتابیں آپ نے لکھی تھیں امام حاکم رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ کا گھر ہے جس میں ان کے اصحاب کا مدرسہ قائم ہے اور وہاں مسافر طلبہ رہتے ہیں اور علم حدیث اور فقہ حاصل کرتے ہیں اور وہاں ایک بقس بھی موجود ہے جن میں سے وہ نقود نکال کر خرچ کرتے ہیں وہیں ایک لیبریری بھی ہے جس کی کتابیں میرے حوالے ہیں اور انہوں نے وسیعت کی تھی کہ وہاں مطالعہ کرنے اور پڑھنے والے کو یہ کتابیں جاری کی جائیں مگر طالب علم یہ کتابیں مدرسہ سے باہر نہیں لے جا سکتا امام ابن حبان رحمہ اللہ کی اگر ہم کتابوں کو معلوم کریں تو آپ کی کئی کتابیں ہیں مثلاً کتاب الصحابہ التابعین اتباع التابعین تبع الاتباع تباع التبع الفصل بین النقلہ علل اوہام اصحاب التواریخ رضت العقلاء علل حدیث الزہری علل حدیث مالک علل مناقب ابی حنیفہ کتاب السیقات کتاب الجرح والتعدیل اور کئی دیگر کتابیں بھی ہیں اب آئیہ آخری بات کرتے ہیں کہ آپ کا انتقال تین سو پچاس پر چار حجرے میں ہوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے آمین اگر آپ ان کی تاریخ کو یا ان کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کتابیں ہیں میزان الاعتدال جلد نمبر تین صفہ نمبر تس پر نو الوافی بالوفیات للصف دی جلد نمبر دو صفہ نمبر چار سو سترہ لسان المیزان ابن حجر رحمه اللہ جلد نمبر پانچ صفہ نمبر ایک سو بارہ شدرات الزہب جلد نمبر تین صفہ نمبر سو جلد نمبر تین